بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مزمان ساجد گندر آج پانچ جنوری ہے سال دو ہزار بائیس لیبیا سے خفیہ فنڈنگ کے معاملے پر فضل الرحمن کے خلاف حکومت نے بڑا اعلان کر دیا ہے مولانا مریم اپنے ہی جال میں پھس چکے ہیں حافظ حسین احمد گوائی دینے کے لیے بھی تیار ہو چکے ہیں عام تفصیلات ہیں جن پر آج کی ویڈیو میں بات کریں گے چیف جسس اور مقالا تنظیم میں عام نے سامنے آ چکی ہیں یہ کیا معاملہ ہے اس خبر سے ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کریں گے سپریم جوڈیشن کاؤنسل کا کل چھ جنوری کو ایک عام اجلاس ہونے دیا رہا ہے جس میں لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس ایشہ ملک کو سپریم کورٹ اپاکستان میں ایز جج تقری کیا معاملہ زیر بیس آنا ہے اور اقصریت کی رائے پر یہ فیصلہ ہوگا لیکن جسٹس کا عادی فائد عیسیٰ کی حوالے سے اب تک کی اطلاعات کے مطابق وہ کل اس کے اندر اپنا ووٹ استعمال نہیں کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس اجلاس کے اندر شریک ہی نہ ہوں اس کی بنیادی وجہ ان کی طرف سے یہ ہے کہ وہ دونوں طرف سے اس وقت پھتے ہوئے ہیں چونکہ وقالات اندیمیں ان کو اپنا ہیرو سمجھتی ہیں مستقبل کہ وہ چیف جسٹس باکستان ہے اور اپنے آپ کو وہ ویسے ہی جمہوریت کے علمبردار سمجھتے ہیں وقالات کو وہ کسی صورت بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے اور دوسری طرف ان کے پاس بہانہ یہ ہے کہ جسٹس آئیشہ ملک جو ہے ان کا پرانا ان کے ساتھ تعلق باستہ ہے ایک وہ جو کہ فرم کے اندر کام کرتی رہی ہیں جس کے اندر جسٹس قادی فائد قیصہ تھے تو اس لیے اگر وہ ان کے حق میں ووٹ کا استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی زیادتی کہیں گے تو اس وجہ سے وہ ان دونوں معاملات سے جسٹس قادی فائد قیصہ اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اب تک کی جو اطلاعات ہیں لیکن اب اس کے اندر جو بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ کل یہ جو معاملہ ہے دوبارہ چکے اب جسٹس آئیشہ ملک کا معاملہ ڈسکس ہو رہا ہے جقیناً یہ قابل جا جائے ہیں اور خاتور ہونے کی حیثیت سے جتنی وقالات اندیموں نے خاص طور پر پاکستان بار کانسل اور سپریم کورٹ بار اسوسیشن نے ملک بھر کے اندر ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے اور اس وقت جو بار اور بینچ کے تعلقات ہیں وہ بدقسمتی کے ساتھ پاکستان کے اندر خراب ہیں آئے روز ہم دیکھ رہے ہیں پہلے ہی ہزاروں لاکھوں کیسز کا ہر سال اضافہ ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ وقالات جو ہے بجائے اس کے کہ وہ انصاف کی فرامی کے لیے عدالت کے ساتھ کھڑے ہوں شانہ بشانہ کھڑے ہوں اور کوئی ایسا لایا عمل دے کہ جس سے عام آدمی کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا لیکن اس کی بجائے جو وقالات اندیمیں ہیں وہ نون لیگ پیپلز پارٹی مختلف سیاسی جباتوں کے آلہ اکار بن کر وہ اس طرح کی سیاست کے اندر داخل ہو چکے ہیں کہ جیسے نواز شریف کو بچانا ہے کسی اور چور کو کس طرح بچانا ہے یہی آج کل ان کا جو اصل موضوع ہے وہ ہمیں بظاہر دکھائی دیتا ہے اکثریت کے اندر بڑے بڑے اچھے لوگ بھی ہیں اب ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کل اس کی منظوری جسٹس آئیشہ ملک کی یقیناً جو ہے وہ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے جس کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ مقلعہ کا اعتجاج وہ صرف ٹوکن کے طور پر شاید ہوگا اور جوڈیشل کمیشن کے جو ممبر ہے جسٹس لیٹائر سرمد جلال عثمانی یہ چکے نئے اب جوڈیشل کمیشن کے ممبر بن چکے ہیں اور یقینی طور پر یہ جسٹس آئیشہ ملک کو سپورٹ کریں گے اور اگر یہ سپورٹ کرتے ہیں تو اکثریت جو ہے اس کے ذریعے آئیشہ ملک جو خاتون جا جوں گی یہ سپریم کورٹا پاکستان کی پہلی جج اس کی حیثیت سے یہ امید یہ کی جاتی ہے کہ مقلعہ کی جو ہڑتال ہے وہ ہڑتال ضرور ہے کہ لگر کو کامیاب اس کا جو ایڈنڈا ہے وہ نہیں ہو سکے گا اب میں آپ کے سامنے معاملہ رکھوں گا آج انتہائی عام جو سٹیٹمنٹس ہیں آپ دیکھئے تو آپ خود حیران ہوں گے کہ کس طریقے سے چور بھی کہے چور چور چوروں سے ہوشیار رہی ہے میں آپ کو کہتا ہوں یعنی زرداری نواز شریف یہ سارا معاملہ جو فارن فنڈنگ کا اس وقت ڈسکس ہو رہا ہے یاد رکھیں میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پارٹی فنڈنگ کا معاملہ ہے اور اس کے اندر ممنوعہ فنڈنگ فارن فنڈنگ جو بھی کہیں وہ ان لیگل معاملات ہیں لیکن اگر یہ ثابت بھی ہو جائے تو اس کا اور نواز شریف اور زرداری کی کرپشن کا کوئی آپس کے اندر کمپیرزن نہیں ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اقتدار کے مدل اٹھتے رہے ہیں وہ ٹیکس پیئر کا جو پیتا ان کی امانت میں پڑا ہوا تھا اس کے اندر انہوں نے خیانت کی ہے جو جالی بینک اکاؤنٹس کے اندر استعمال ہوئے ہیں جو یہاں پر چپڑاسنیوں اور کلرکوں کے اکاؤنٹس کے اندر استعمال ہوئے ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ پارٹی کو فنڈ دیا جا رہا ہے آپ رضا کرانہ طور پر لوگ دے رہے ہیں تو اس معاملے کا کمپیرزن نہیں ہے لیکن یہ لوگ اس کو گٹ مڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ دیکھئے بلاول زرداری کا وہ کہتا ہے فارن فنڈنگ پی ٹی آئی کی جو ہے الیکشن کمیشن کی رپورٹ نے نہ صرف پارٹی کرپشن کے حوالے سے گاناؤنا فرد جرم آئیز کر دیا عمرار خان پر اب جو مریم رواز ہے وہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ ابھی تو صرف رپورٹ آئی ہے اور آپ کے پول کھل گئے ہیں سوچو جب جواب دینا پڑے گا کہ کس کس سے پیسے وصول کیے اور کہاں پر خرچ کیے اور باردات انجام دی آپ نہ صرف چوری اور فراد کے مرتقب ہوئے بلکہ صادق اور عمین جیسے الفاظ کی تو ان کے مجرم بھی ہوئے اب یہ سارے اپنی چوریوں کو اس کے اندر جو ہے وہ چھپانا چاہتے ہیں فضل و رمان جو ہے وہ کہتے ہیں جی یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ بیرونی ایجنٹ ہے اور ان کو بیر سے مدد ملتی رہی ہے اور اس مدد کے بدلے اصل میں پاکستان کا جو پورا سسٹم ہے انہوں نے ڈی ریل کرنا تھا اور یہ جو تنظیمیں ان کی معاونت کرتی رہی ہیں پی ٹی آئی کے فنڈنگ کر کے انہوں نے اپنے مقاصد حاصل کرنے تھے اور یہ مشرق مغرب تمام ممالک سے عمران خان کو جو یہاں پر فنڈنگ ملی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ ترپن اکاؤنٹ تھے جن کو چھپایا گیا اور یہ انہوں نے ایجنڈے کی تکمیل کرنی تھی اکبر ایس بابر کے جو الزمات ہیں وہ ضرورت ثابت ہوئے اور ملکی اداروں کو بھی قومی سلامتی کو درپیش خطرات کو سنجیدگی سے سوچنا جائیے یعنی ملک جو ہے وہ بھی خطرے میں آ گیا عمران خان کی یہ جو فنڈنگ ہے یہ ثابت ہو گئی ہے اب جو پورا معاملہ ہے میں سمیتا ہوں یہ زیادتی ہوگی اگر میں آپ کے سامنے فرخ حبیب کے آج کے دلائل نہ رکھوں اور اب جو فضل و رمان کے ساتھ آگے اعلان کیا گیا اور اس کے اندر حفظ عسین عمد گوائی دینے کے لیے بھی تیار ہیں اس کی ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن یہاں پر انہوں نے بتایا جو مارے وزیر ہے فرخ حبیب صاحب وزیر مملکت وہ کیسے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے اندر سکروڈنی کمیٹی نے رپورٹ فریقین کے حوالے کی اس رپورٹ بار وہ لوگ بات کر رہے ہیں جن کے اپنے پارٹی اکاؤنٹس کا پتہ نہیں ہے پیپلز پارٹی کے اکاؤنٹس میں پینتیس کراؤڈ کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے پیپلز پارٹی کے دو ادار تیرہ میں نو اکاؤنٹس دو ادار چودہ میں گیارہ دو ادار پندرہ میں دس اکاؤنٹس الیکشن کمیشن سے چھپائے گئے نون لیگ نو اکاؤنٹس یہ یعنی چلیں الزام تراشی آپ کہہ لیں اکبر اس بابر جو ہے پی ایم ایل اینڈ کا ایزی لوڈ ہے نون لیگ کی اگریزی کمزور ہے وہ پڑے بغیر تفسرے کرتے ہیں پانامہ جی آئی ٹی پر بھی مٹھائیاں خالی تھی اور باز میں کچھ اور نکلا اب وہ کہتے ہیں کہ ایزی طرح نون لیگ نے بھی اپنی وہاں ایل ایل سی کمپنیز ریجسٹر کروائی ہوئی ہے اور یہ وہاں امریکہ کا طریقہ ہے پیپلز پارٹی نے بھی اسی طریقے سے فرم ریجسٹر کروائی ہوئی ہے لیکن سب سے جو عام بات انہوں نے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ یہاں پر فرق عبیب نے کہ قانونی ٹیم فارن فنڈنگ کیس میں برپور دفاع کرے گی اور عقائق پیش کرے گی پی ٹی آئی کے تمام فنڈز قانون کے مضاوط پاکستان آئے ہیں ہمارے چارٹرڈ اکاؤنٹ کی ٹاپ ٹین ریٹنگ ہے نون لیگ اور پیبلز پارٹی میدان میں آئے اور سکروٹنی کمیٹنگ کے سامنے اپنے اکاؤنٹ کی تفصیلات پیش کریں اور ان سے فیصلہ لیں الیکشن کمیشن سے اس طرح ہے کہ نون لیگ اور پیبلز پارٹی کی جو اکاؤنٹ سے ان کا جلد فیصلہ کریں اب انہوں نے یہاں پر یہ اناؤنس کیا ہے کہ ہم فضل و رمان کا جو آل لیبیا سے جو فضل و رمان کی پارٹی خفیہ فنڈ لیتی رہی ہے معمر قدافی سے اب اس کا حساب فضل و رمان کو بھی دینا ہوگا یعنی یہ بات جو ہے فضل و رمان کو لیبیا سے ملنے والی فنڈنگ کا جواب دینا پڑے گا ان کے خلاب بھی قانونی کاروائی کے لیے جو ہے وہ اب آغاز کیا جائے گا لیبیا سے جو فنڈنگ لی اس کا جواب ان سے لیا جائے گا یہ فرق حبیب نے کیے اناؤنسمنٹ اب دہر ہے ایک سرکاری وزیر مملکت جب یہ سٹیٹمنٹ دے رہے اور ذرائع بتا رہے ہیں کہ سوالے سے حکومت سنجیدگی کے ساتھ جو ہے اب ایک معاملے کو آگے لے جانا چاہتی ہے اب فضل و رمان کا یہ لیبیا سے فنڈنگ کا کیا معاملہ ہے دیکھئے ایک تو یہ صرف لیبیا نہیں ہے بلکہ اور ممالک بھی ہے جہاں سے باقیدہ ایک بہت بڑا عرصہ اور اب تک بلکہ سعودی عرب خاص طور پر اور ایران کی جو معاملت ہے وہ پاکستان کے اندر آپ کو علم ہے ایک طویل عرصے سے سرک جنگ چل رہی ہے اور یہاں سے فنڈنگ آتی رہی ہے مختلف جو مدارس ہیں مختلف ادارے وہ اس پر چلتے رہے ہیں مختلف جماعتیں جو ہے وہ استعمال ہوتی رہی ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ فضل و رمان کا نام بھی آتا ہے اب یہاں پر جو ہے یہ انکشاف جو ہے یہ کوئی آج پہلی مرتبہ نہیں ہوا بلکہ اس کو حافظ حسین ابن نے بڑے شرع و بسط کے ساتھ اس کو بیان کیا تھا لیکن اس پر اس طریقے سے ایکشن نہیں ہوا یعنی یہ فضل و رمان جو ہے یہ یہاں سے تو اس طریقے سے سیاست کرتی ہے ڈیزل کا آپ پرمٹ کا الزام لگایا ہیں کشمیر کمیٹی کا چیرمین کی حصیت سے دس سال یہ مدے لے چورتاریس لاکھ کی لسی کے الزام کا آئی تک جواب نہیں دیا ویکی لیکس کے اندر جو امریکی سفیر سے بلاقات ہوئی اور کہا کہ ہمیں بھی نوگری کا موقع دے تو ہم بھی آپ کی نوگری کرنے کے لیے تیار ہیں آپ نے ہمیں بیسی مذہبی سمجھ کے خطرناک سمجھا ہوا ہے تو یہ ساری چیزوں کے جواب جو ہے وہ فضل و رمان نہیں دے سکے کہ دین کے لبادے کے اندر دراصل دنیا کے خریدار جو سیاسی شخصیات ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے لیکن یہاں پر یہ تو الزام کہہ سکتے ہیں لیکن خود ان کی پارٹی سے جو لوگ ان کے ساتھ تھے وہ یہ بات کہتے رہے ہیں اور حافظ حسین امن اپنی اس بات پر قائم ہے اور ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ اب حکومت جو ہے وہ ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ رابطے میں شاید ہے اور وہ گوائی دینے کے لیے تیار ہیں کہ فضل و رمان نے کس طرح لیبیا سے فنڈنگ لی ہے اور اس کے اندر انہوں نے بتایا تھا کہ پشاور میں جمعیت علماء سلام فے کے دفتر اور مولانا فضل و رمان کے گار کے باہر ماربل کی لگی ہوئی تختی پر لکھا آئے کہ یہ تعمیر کرنل محمد قدافی یعنی لیبیا کے فنڈ سے ہوئی ہے وہ انہوں نے حافظ حسین امن نے کہا تھا کہ وہ شخص آج بھی زندہ ہے جو مولانا فضل و رمان کے ساتھ لیبیا گیا تھا اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس کے لیے مزید شبائد کی ضرورت پڑے گی ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ فنڈ کس نے کہا ہم نے یہ ضرور کہا تھا کہ فنڈ لیبیا سے آیا ضرور ہے اب یہ حافظ حسین کہتے ہیں حافظ حسین نے کہا کہ مولانا فضل و رمان کو لیبیا سے ملنے والے فنڈ کے معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں اب یہ ایجنسیوں عدالت نیب اور الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ مولانا فضل و رمان کو لیبیا سے ملنے پر فنڈ کی تحقیقات کرے البتہ اگر انہیں ہماری گوائی کی ضرورت پڑے تو میں گوائی دینے کے لیے تیار ہوں یہ حافظ حسین عمد جو ہے وہ گوائی دینے کے لیے تیار ہے لیبیا سے سعودی عرب سے مختلف ملکوں سے فضل و رمان اور ان کی پارٹی پر جو مختلف مواقع پر الزامات لگتے رہے اور وہ فنڈ لیتے رہے اور آج بھی وہ سختی وہ کہتے ہیں وہ باقیدہ دور پر لکھا ہوا ہے تو کس قانون کے تحت یہ معمر قدافی سے اور اس طرح کی جو شخصیات تھی وہ ان سے فنڈ لیتے رہے تو مولانا اور مریم اپنے ہی جال کے اندر اب پھس گئے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اس کو زیادہ وہ کہتے ہیں چور بھی زیادہ چور مچائے کہ میری طرف توجہ نہ ہو تو اب ایک تو نہ تو نواز شریف کی کرپشن چور باداری اور جس طرح یہ پورا معاملہ تھا شہباز شریف کے اکاؤنٹس کا چپڑا سیک لرکوں کا یہ اس پارٹی فنڈ کے اندر چھپ نہیں سکتا اور دوسرے طرف جو آثر ذرداری کے جالے بینک اکاؤنٹس کے دھندے ہیں وہ آپ اس پی ٹی آئی کے جو فنڈنگ والا معاملہ ہے پارٹی فنڈنگ کیس اس کے آڑ کے اندر چھپا نہیں سکتے وہ آپ کا حکومت کا اندر رہتے ہوئے آپ نے اس طرح کی چوریاں کی ہوئی ہیں اور بدقسمتی کے ساتھ یہ نظام آپ کو این آرو دیا ہوا ہے اگرچہ جو ڈیل ہے اس کا ذکر آج رد کی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ چونکہ ایک شخص ہے ذمہ دار ہے انہوں نے بات کی ہے تو زرداری شہباز شریف سمیت بلاول سمیت کسی کو بھی ڈیل نہیں ملے گی نہ ڈیل ملے گی اور یہ نظام اعتصاب کا اگر آگے بڑھے گا تو انشاءاللہ یہی پاکستان کا بھلا ہوگا اپنے بہضبان ساجد گندر کو نیکس ویڈیو دکھ کے لیے اجازت دیجئے اور اگر حکومتی جو مشیر نے وزیر مملکت فرخ حبیب نے جو اعلان کیا ہے لیبیا کے فنڈز کا حساب کا اگر وہ سیاسی بیان حسابت ہوا تو یہ بڑی بدقسمتی ہوگی اور جس طریقے سے ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ فضل و رمان کے خلاف اب لیبیا کی فنڈز کا معاملہ آگے بڑھے گا اپنے بہضبان ساجد گندر کو نیکس ویڈیو دکھ کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ